آج ہم دیکھیں گے Go and Catch a Falling Star by جون ڈن اس پوئیم کی تھیم ہے انکانٹینسی اور فیر وومن مینز ایک وومن پر کبھی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا وہ کبھی بھی لویل نہیں ہوتی اپنے بلاوڈ کے ساتھ پوئیٹ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ورلڈ میں ٹریو اینڈ بیوٹیفل وومن ڈھونڈنا اپنے آپ میں ایک چیلنج ہے اگر آپ کو کوئی لویل وومن مل بھی جائے تو وہ شاید بیوٹیفل نہیں ہوگی اور اگر بیوٹیفل ہے تو وہ دیفینیٹلی آپ کے ساتھ لویل نہیں ہوگی اس پوئیم میں پوئیٹ کہتا ہے کہ جیسے ایک ٹوٹتے ہوئے تارے کو پکڑنا مشکل ہے ویسے ہی ٹریو اینڈ بیوٹیفل وومن کو سرچ کرنا بھی مشکل ہے جاؤ اور جا کر ایک ٹوٹتے ہوئے تارے کو پکڑ کے دکھاؤ مینڈ ریک روٹ سے ایک چائلڈ کو بون کر کے دکھاؤ دوستو مینڈ ریک روٹ ایک پیڑ ہوتا ہے جو ہومن شیپ کی طرح دکھتا ہے پوئیٹ کہتا ہے کہ پاسٹ کے ڈیز کہاں چلے گئی یہ کسی کو نہیں پتا اور ڈیویل کے پیروں کو کس نے کٹا دوستو ڈیویل کا مطلب ہوتا ہے سیٹن ان کو ہندی میں بھوت بریت بھی کہا جا سکتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ بھوتوں کے پیر پیچ میں سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں دوستو ان لائنس میں جو بھی باتیں پوئیٹ نے کہی ہے وہ ایمپوسیبل تھنگز ہیں اسی طرح ایک ٹیو اور بیوٹیفل وومن کو فائنڈ کرنا ایک ایمپوسیبل ورک ہوگا دوستو یہاں پر پوئیٹ کہتا ہے کہ میرمیڈز کو گاتے ہوئے کس نے سنا میرمیڈ ایک کریچر ہے جو ہاف وومن اور ہاف فیش کے شیپ میں ہوتی ہے اس کی فوٹو آپ کی سکرین کے اوپر شو ہو رہی ہوگی اور یہ اوسیان میں رہا کرتی ہے اور ٹو کیف آف انویز سٹنگنگ مینز ہومن بھییویر کو چینج کر دو تاکہ اسے کبھی کسی سے ایرشا نہ ہو بیسکلی یہ ایک ایمپوسیبل ورک ہے اسی طرح true اور beautiful وومن فائنڈ کرنا بھی ایک ایمپوسیبل ورک ہوگا what wind serves to advance an honest mind مینز ایسا کیا ریزن ہے جو ایک مین کو honest بنا سکے یہ بھی کسی کو نہیں پتا if though bist born to strange sides things invisible to see پوئیٹ یہاں کہتا ہے کہ اگر کسی ایسے پرزن کو جس میں ایک supernatural power ہو جو invisible things کو بھی دیکھ سکتا ہو اس supernatural power والے پرزن کو اگر 10,000 days and nights کا time مل جائے کہ تمہیں ایک true and beautiful woman ڈھونڈنی ہے تو وہ ایسا نہیں کر پائے گا 10,000 days میں اس کے hair کا color white یا grey ہو جائے گا اور جب 10,000 days کے travel کے بعد وہ پوئیٹ سے ملے گا تو اسے بہت سی wonderful things کے بارے میں بتائے گا بٹ وہ super natural power والا من قسم کھا کر کے دے گا کہ اس کو کوئی fair اور true woman نہیں ملی last case tenza میں پوئیٹ بتاتا ہے کہ اگر by chance کوئی woman مل بھی گئی تو اس کا beloved جب اس کو دوسرا یا تیسرا love letter لکھے گا تب تک وہ faithless ہو جائے گی true and beautiful woman کا مل جانا ایک pilgrimage ہوگا pilgrimage کا مطلب ہوتا ہے ترتھیاترہ but unfortunately there is no woman who is beautiful and true اس پوئیم کی سمری اگر دو لائنز میں کہی جائے تو a fair and constant woman is more impossible than greatest non-impossibilities